اسلام علیکم دوستو آج کا دن ہر پاکستانی کے لئے بہت خاص ہے میرے لئے بھی بہت خاص ہے میں بھی ایک پاکستانی ہوں چودہ آگست وہ دن جب ہم نے ازادی حاصل کی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبر کر آیا آج کے علاق میں میں پاکستان کی ازادی اس کے مقصد اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا پاکستان بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے قید عظم کی لیڈرشپ علام اقبال کا خواب اور لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں جو ہمیں یہ ملک ملا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس لیے ازاد ہوئے تھے اور ہمیں اپنی ازادی کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ ازادی ہماری ذمہ داری بھی ہے یہ صرف ایک دن کا جشن نہیں ہے بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے چاہے وہ تعلیم ہو محنت ہو یا اپنی فیلڈ میں ایکسیلنس حاصل کرنا ہو سب کچھ ملک کی ترقی سے جڑا ہے آج کے دن جب ہم اپنی ازادی کا جشن منا رہے ہیں ہمارا ایک بڑا قید عمران خان جیل میں ہے ایسی حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن اور انصاف کو مزید مضبوط بنائیں مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس ملک کو اور بہتر بنائیں ازادی ایک بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو اور اپنی پوری کوشش کرو کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جاؤ آج کے لئے اتنا ہی دوستو اب سب کو انڈیپینڈنس دے بہت مبارک ہو پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد دعا کیجئے گا اس دن کے لئے اللہ پاک پاکستان پہ کرم کرے ہمارے پاکستان میں بہتر حالات ہوں اللہ پاک عمران کو رہائی دے اور عمران خان کے آنے سے اللہ پاک نے ملک میں بہتری رکھی ہو تو وہ جلد سے جلد رہا ہو کے آئے اور ہمارے ملک میں بہتری ہو باقی ایک علام اقبل کا شعر ہے جو میں بتانا چاہوں گا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں سلام جو داگست ریز امران خان موسیقی